نمسکار تو بہت بہت سواگت ہے آپ کا میں ہوں راجیس سرما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجیس گروہ جی دوستوں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا جس سے آنگے آنے والی ویڈیو کا نوٹ اوپی کیسن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں دوستوں بہت سے ایسے چھاتریں جو بہت بڑی گلتی کر دیتے ہیں دوستوں اور بعد میں ان کو پچھتانا پڑتا ہے اور آج میری آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھئے گا جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم ٹینٹ پاس ہونے کے بعد کون سا سبجیکٹ لیں سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے دوستوں جب ٹینٹ میں آپ کے کم نمبر آتے ہیں اور آپ پاس ہی بڑی مسکل سے ہو پاتے ہیں تو ایسی استطیق میں آپ میتھ لے لیتے ہیں یا بائو لے لیتے ہیں دوستوں تو آنگے چل کے آپ کو بہت سی کٹنائیاں آتی ہیں اس لیے آپ کو کون سی سبجیکٹ سے ہم آنگے کون سی لائن میں جا سکتے ہیں ساری جانکاری میں آج آپ کو بتا سکتا ہوں دوستوں دوستوں اگر آپ آرٹس لے سکتے ہیں تو آرٹس میں آپ ٹیچر بھی بن سکتے ہیں یا پولیس میں بھی جا سکتے ہیں دوستوں یا بی اے کے بعد میں ایل ایل بھی کر کے اچھے بکیل بھی بن سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ اگر بائو لیتے ہیں اور بھی بہت سی لائن ہیں آرٹس کے لیے اور بہت سے بچوں کا ایک کہنا رہتا ہے کہ آرٹس سبجیکٹ بہت گھٹی ہے سبجیکٹ ہے اس میں کچھ لائنیں نہیں ہیں تو آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں کتنی لائنیں ہیں آپ اس سے اونلی دو برک میں نہیں جا سکتے یا ڈاکٹر جو ڈاکٹر یا انجینئر یہ دو جگہ پہ آپ آرٹس سے نہیں جا سکتے دوستوں باقی آل لائن آپ کے لیے کھلی ہوئی ہیں اگر آپ آرٹس سبجیکٹ لیتے ہیں تو اچھے ٹیچر بھی بن سکتے ہیں پولیس میں بھی جا سکتے ہیں اور پولیس میں بھی بڑی بڑی پوشٹ ہوتی ہیں دوستوں تو اگر آپ ایک جام کولیفائٹ کرتے جاتے ہیں اس طرح آنگے آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں اگر بائیو لیتے ہیں تو بائیو کے بعد میں آپ پی ایم ٹی دینے کا سب سے بڑا افسر آپ کو ملتا ہے اگر آپ پی ایم ٹی نکال لیتے ہیں تو آپ ڈاکٹری لائن میں بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں لیکن پی ایم ٹی کے لیے تیاری اچھی ہونا جروری ہے اب میت کی بات آتی ہے تو میت میں ہم کو کیا کرنا ہے میت سے ہم پی ای ٹی دے سکتے ہیں پری انجینئرنگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ایک پیپر ہوتا ہے اور اس کو فائٹ کرنے کے لیے ہم کو بی ای میں ایڈبیشن ملتا ہے بی جو ہوتا ہے بیچلر آف انجینئرنگ تو اگر آپ بی کرنا چاہتے ہیں تو ٹینت کے بعد آپ میت لیجئے گا اور کچھ میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں جو پہلے میت لے لیتے ہیں اور میت میں پھیل ہونے کے بعد میں پھر آرٹس لے لیتے ہیں اور کئی ایسے سٹوڈینٹ بھی ہیں جو میرے ساتھ میں پڑے ہوئے تھے انہوں نے پہلے بی ای کی اور بی ای میں ایک دو ٹین سیم کرنے کے بعد میں انہوں نے ایک دو سال پڑھنے کے بعد میں پھر وہ بی ای کرنے لگے اس طرح سے آپ کی جو سوچ رہتی ہے اس کو آپ کو کنورٹ رکھنا ہے آپ کو ایسا کرنا ہے کہ آپ کو ایک ہی سبجیکٹ جس میں آپ کی روچی سب سے زیادہ ہو اگر آپ کی روچی آرٹس پڑھنے میں ہے ٹینت میں ہمارے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں ان میں آپ کس کس میں زیادہ آپ کی روچی ہے اور کس سبجیکٹ کا آپ کو زیادہ نولیج ہے تو آپ وہ سبجیکٹ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹوالت کے پیپر آنے والے ہیں اور چالو ہو جائیں گے کل ٹوالت کا پیپر ہے دوستوں تو اس کے اکورڈنگ میں نے ایک ویڈیو ڈال کے رکھی ہے میرے چینل پر اگر وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ مجھے کمنٹس کیجئے گا اگر آپ ٹینت میں ہیں تو آپ کونسا سبجیکٹ لینا چاہتے ہیں یا آپ کی رچی کہاں پر ہے آپ ایگری کلچر سے بی ایک سی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ایک اچھے کسان ہیں تو آپ کو نولیج آدھا تو رہتا ہی ہے تو آپ ایگری کلچر سے بی ایک سی بھی کر سکتے ہیں ایگری کلچر میں جو بھی برگ شاپ ہوتی ہیں یا جو بھی گورمنٹ جاب ہوتی ہے اس میں آپ کو بڑی ایگری کلچر سم attachment جو بھی جاب نکلے گی اس میں آپ کو بینیفٹ مل جائے گا اب ٹینت پاس کے بعد بہت سے بچے کامرس بھی لیتے ہیں تو کامرس اکاؤنٹنگ کا کام ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ بی کوم کرنے کے بعد میں ایم کوم نہ کر کے ایم بی اے کریں اگر ایم بی اے آپ کریں گے تو اس سے آپ کو اچھی مارکیٹنگ جوب مل سکتی ہے اور آپ ایک اچھے بجنسمن بھی بن سکتے ہیں ایم بی اے کرنے کے بعد میں ماشٹر بجنس ایڈمنسٹریشن ایم بی اے جو ہوتا ہے آپ بینک کے منیجر بھی بن سکتے ہیں اور کلرک بھی بن سکتے ہیں بینک میں یا بابو بھی بن سکتے ہیں تو گورنمنٹ جوب اگر نکلتی ہے تو بی کوم بالوں کے لیے اکاؤنٹنگ جو ٹیلی کا کام ہوتا ہے وہ بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں تو جو بھی بچے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ مجھے ایک بار جرور کمنٹس کریں اس کے نولیجبل میں ایک اور ویڈیو آپ لوگوں کو بناوں گا اور پیپر کا سولوسن میں کر کے بتاؤں گا ٹولتھ والے جتنے بھی بچے ہیں جن تک میری ویڈیو پہنچ رہی ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹس سیر جرور کریں تو اس کے اکاؤنگ میں ایک اور نیکسٹ ویڈیو بناوں گا اس میں آپ کو اور بہت سی جانکاری بتاؤں گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جہند اور اتھتی سکچکوں سمبندت ویڈیو ایجوکیشنل ویڈیو اپلوڈ بھی ہوتی رہتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے جہند تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں